یہ میں بھی مانتا ہوں کہ نہرو جی اور موڈی جی میں برابری نہیں ہو تکتی دونوں میں زمین آسپان کا انتر تھا وہ زوارات کے لال تھے اور نرن موڈی جی گدڑی کے لال تھے سروں سمت اسے پردان منطری کے کانڈیڈیٹ بننے والے موڈی جی اور شون نے ووٹ پا کر پردان منطری کے کانڈیڈیٹ بننے والے ہمارے نہرو جی ایک وہ نیتا جس کو پورے دیش نے نیتا مانا ہے ایک وہ نیتا جس کو ان کی پارٹی میں کسی نے نیتا نہیں مانا یعنی ایک موڈی جی جنہوں نے سب کو بھارت رتن دیا اور ایک ان کی سرکار جس میں خود کو بھارت رتن مل گیا کہ موڈی جی نہرو جی کی تلنا میں ایک اتل نیئے پردان منطری ہیں اور انہوں نے یہ اتل نیئے اپلت بھی حاصل کی بندو کرمان 5 پر راشپدی مہودیا نے کہا کہ یہ دیش کے اتحاس میں ساٹھ سال کے بعد یہ پہلی بار ایک گھٹنا ہوئی ہے جب لگاتار تین بار کسی پردان منطری کو اس پشت محمد پرابت کیا اور جس سمیں مہام مہمی راشپدی مہودیا نے یہ شبت بولا تھا ہم سب کو دھیان ہے سب سے ایک انیک بپکشی سدسیوں نے اپنی اپنی سیٹ پر آوازے کرتے ہوئے اس کا پرتباد کیا تھا سنبھوتا ان کے مند میں اس بات کے لیے سویکارتہ نہیں ہو پا رہی تھی کہ یہ کیسے ہو گیا کہ لگاتار تیسری بار مہودی جی کے نیترط میں بھارت کی جنتہ نے اس پشت جنا دیش دیا اور پنڈی جوالال نہرو جی کا وہ ریکارڈ جس کے اوپر وہ بہت اتراتے تھے اس کی برابری ہو گئی مگر ہمارے بہت سے بپکشی سدس سے کہتے ہیں کہ صاحب نہرو جی کی برابری تو موڈی جی سے نہیں ہو سکتا تو سباپدی مہودے میں آپ کے ماجم سے کہنا چاہتا ہوں کہ تیسری بار موڈی جی چن کے آئے ہیں اور یہ میں بھی مانتا ہوں کہ نہرو جی اور موڈی جی میں برابری نہیں ہو سکتی اس لئے تیسری بار آنے پہ میں صرف تین بندو دوں گا جس پر ہم مانتے ہیں کہ نہرو جی اور موڈی جی کی برابری نہیں ہو سکتی نمبر ون جب موڈی جی اس دیش کے پردھان منطری کے کینڈیڈیٹ چنے جانے تھے صاحب عدی مہودے مجھے آج تک یاد ہے 13 ستمبر 2013 شام چھے بجے بھاجپا کی پارلیمنٹری بورڈ کی بیٹھک ہونی تھی اور موڈی جی سویم اس کے ممبر تھے مگر انہوں نے کہا میں اس بیٹھک میں نہیں آوں گا جس میں میرے بارے میں وچار ہو رہا ہوں یہ ہوتا ہے نیتکتہ کے آدھار کے اوپر نڑھیں اور اس سمعے راجنات سنگھ جی پارٹی کے اجیکش تھے تو مجھے یہ ادائی تو دیا گیا تھا کہ میں موڈی جی کو ریسیو کر کے اجیکش کے کمرے میں بیٹھا لوں اور جب بیٹھک سماپتھ ہو جائے تو اب ایک ساتھ جائیں گے پریس کانفرنس میں دوشت کرنے کے لیے اور مہدے پورا پارلیمنٹری بورڈ ایک مط تھا سارے کارکرتا ایک مط تھے اور پورا دیش ایک مط تھا اور تب پردھان منطری کے کنڈیڈیٹ موڈی جی گھوشت ہوئے ادھر پنڈی جواللال نہرو جب کیابنٹ مشن پلان کے تحت 26 اپریل 1946 کو کانگریس کا نیاب جک شنا جانا تھا اور اس کے لیے کانگریس ورکنگ کمیٹری کی بیٹھک ہونی تھی اور 20 اپریل کو مولانا آزاد کو گانڈی جی نے لیٹر لکھا کہ آپ اپنا نامانگٹن واپس لے لیجئے اور میں چاہتا ہوں کہ نہرو جی پردھان منطری بنے پرنتو اس کے باوزود اس بیٹھک کے اندر کیا ہوا اس کا ریکارڈ آچارک کپلانی نے اپنی کتاب گانڈی his life and thought مولانا آزاد نے اپنی کتاب انڈیا wins freedom راج موہن گانڈی نے اپنی کتاب سردار پٹیل اور اس سمیے کے سب سے پرکشات پتکار درگا داس نے اپنی کتاب انڈیا from curse and to neharu in thereafter میں لکھا ہے کہ ایک ووٹ ملا پٹہ بھی رمیہ کو اور شاید ایک یا دو ووٹ ملے آچارک کپلانی کو شیس سارے ووٹ ملے سردار پٹیل کو اور شون نے ووٹ ملے جوالال نہرو جی کو واقعی کیسے تلنا ہو سکتی ہے سرو سمت اسے پردان منطری کے کانڈیڈیٹ بننے والے موڈی جی اور شون نے ووٹ پا کر پردان منطری کے کانڈیڈیٹ بننے والے سردار ہمارے نہرو جی ایک وہ نیتا جس کو پورے دیش نے نیتا مانا ایک وہ نیتا جس کو اُت کی پارٹی میں کسی نے نیتا نہیں مانا اس لئے واقعی تلنا نہیں ہو تکتی بلکہ میں تو کہنا چاہوں گا آج کھڑگے جی ادھیکش بننا تھا تو سونیا گانڈی جی کی اکشہ تھی تو سارے ڈیلیگیس نے کھڑگے جی کو ووٹ کر دیا اور شاشی دھرور جی نے امانکت واپس کر لیا اس سمیں گانڈی جی کی اکشہ کے باوجود کسی نے نیتا نہیں کیا تو میں کہہ سکتا ہوں آج کھڑگے جی کی ستی اس سمیں کہ نیتا ہے اب میں دوسرا بندو کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں واقعی پردان منطریشی نرندر موڈی جی اور کھڑگے جی میں تلنا نہیں ہو تکتی دیکھیں نہرو جی نے کے بشے میں پرکھات شاعر مظلو سلطان پوری نے کاٹکے لکھ دیا تھا کہ ان کی کارشیلی میں ہٹلر کی جھنک دکھتی ہے اور اس کے بعد سماپتی مہدے دو سال جیل میں رہے تھے اور یہاں موڈی جی کے سمیں میں ہٹلر کی موت موڈی جی کی مرتو کی کامنا اور کبر کھدے کی جیسی بات کہنے والے لوگ تو چھوڑیے جنہوں نے بوٹی بوٹی کی بات کہی تھی وہ سممانی صدت سے ہو کر اگلے صدن میں آ گئے اور اس کے بعد ضرورت کسی پہ کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے تو میں مانتا ہوں کوئی تلنا نہیں ہے موڈی جی اور نہرو جی کی دونوں کی اپروچ میں زمین آسمان کا انتر ہے اور ایک میں بات اور کہنا چاہتا ہوں ہمارے تیسرا بندو ہمارے پردان منطری سی نرین موڈی جی کو کتنے دیشوں نے اپنا سرووچ ناغریک سمان دیا اس میں بھوٹان فرانس پاپوہ نیو گینی فیزی روس اور مالدیو اور میرے ویروہ دی وشیش روپ سے سنیں اس کے اترک تمام مسلم دیش ایجپ سعودی عربیہ یونائٹیڈ عرب امیرات بہرین افغانستان اور وشیش کر دھیان دے فلسطین اتنے دیشوں نے اپنا سرووچ ناغریک سمان پردان منطری جی نرین موڈی جی کو دیا جو بھارت کے اتیاز میں کسی منطری کو نہیں ملا اور پردان منطری جی نے کس کو سرووچ سمان دیا ہم نے بھارت کے ہماری سرکار نے اور سرکار کی بنائی سمیتی نے صرف ہمارے نیتاؤں سورگی اٹل بیہاری باجپے جی اور آدھرنی لالکشت اڈوانی جی کو ہی بھارت کا سرووچ ناغریک سمان نہیں دیا ہم نے کانگریس کے بھی نیتاؤں کو سمان دیا کانگریس کے تین بڑے نیتاؤں کو بھارت رت نہ ملا مدن موہن مالوی جی کو ہماری سرکار میں بھارت رت نہ ملا پرنو مکھر جی کو ہماری سرکار میں بھارت رت نہ ملا پی بی نرسی مہاراو جی کو ہماری سرکار میں بھارت رت نہ ملا ہماری پارٹی کے نیتے پرنطو کرپوری ٹھاکور جی کو بھارت رت نہ ملا اور کانگریس کے نیتاؤں سی زمیر اور ترون گوگوئی جی کو پد میں وارڈ ملا دوسری طرف نیرو جی نے کیا کیا نہ کسی سے وارڈ ملا ارے بھائی دوسری پارٹی چھوڑی ہے اپنی پارٹی کے سردار پٹیل اور بابا صاحب امبیٹکر کو بھی نہیں دیا انہوں نے اپنی سرکار سے خود کو بھارت رت نہ لے لیا یعنی ایک موڈی جی جنہوں نے سب کو بھارت رت نہ دیا اور ایک ان کی سرکار جس میں خود کو بھارت رت نہ مل گیا تو میں مانتا ہوں کہ ان تینوں بندوں پر نہرو جی اور موڈی جی میں کوئی تلنا نہیں ہے اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ موڈی جی نہرو جی کی تلنا میں ایک اطل نیئے پردھان منتری ہیں اور انہوں نے یہ اطل نیئے اپلت بھی حاصل کی ہے اور ایک بات اور کہوں گا انت میں واقعی دونوں میں برابری نہیں ہے ہم لوگ بچپن میں ایک بڑا گیت تھا جو ہماری پیڈی اور ہم سے پہلے والی پیڈی نے جب عوض سے سنا ہوگا کہ دیدی ہمیں آزادی بینا کھڑک بینا ڈھال اس میں ایک لائن تھی کہ پھولوں کی سیج چھوڑ کے دوڑے جواہر لال وہ تو پھولوں کی سیج پہ تھے اور ہمارے پردان منتری جی چائے کی کیتنی لے کے پلیٹ فارم پہ دوڑے نرندر لال دونوں میں زمین آسپان کا انتر تھا وہ زوارات کے لال تھے اور نرندر موڈی جی گدڑی کے لال تھے وہ ہیرے زوارات کے بیچ میں ان کا بچپن گجرا اور انہوں نے گدڑی کے لال میں نکل کر آج بھارت ماتا کا بھال جس اونچائی تک پہنچایا ہے اس کے لئے سارا دیش ان پر گرب کرتا ہے